موسیقی زمنی بلدیاتی انتخابات میں یوسی باطل فقیر سے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے والے چیئرمن کے امیدوار ڈاکٹر ارشد مخل اور وائس چیئرمن کے امیدوار تارک چوہان کی کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے چیئرمن سکھرٹسٹک کاؤنسل سید کمیل حیدر شاہ کا وائس چیئرمن تارک چوہان کی رہیش کا پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈاکٹر ارشد مخل اور تارک چوہان نے انتخابی مہم کیے بغیر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی جو کہ عوام کا پیپلس پارٹی پر اعتماد ہے سندھ بھر میں زمنی، ٹاؤن اور وائٹس کی سطح پر ترکیادی کام ہوئے سڑکیں بنائی، پانی کے منصوبے، تعلیم اور صحت کے شعبے میں بڑی منصوبے دیئے رہمان رہیم، دیکھیں جی میں آج مبارک دینے آیا ہوں ارشد لغل صاحب کو اور تارک چوہان صاحب کو کہ انہوں نے جو بائی الیکشنز میں بڑی ہی باری اکثریت سے الیکشن جیتی ہے اور سات سو پینتیس یا سات سو غالباً سات سو اٹھس کی لیڈ ہے اور آپ دیکھیں کہ ان دو شیروں نے کسی بھی سینئر لیڈرشپ کا اگر میڈیا گواہ ہے، سوشل میڈیا گواہ ہے کہ کوئی بھی سینئر لیڈرشپ وہاں پہ ورک کرنے نہیں گئی حالانکہ اب وہ نہ ایم این ایز ہیں نہ ایم پی ایز ہیں وہ جا سکتے تھے انہوں نے کسی کو تکلیب نہیں دی اور بڑی ہی باری اکثریت سے پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے الیکشن جیتی ہے تقریباً پورے سندھ میں مرتبہ حافظ صاحب بھی جیتے ہیں تو آج ہم آئیں ان دونوں کو مبارک بات پیش کرنے دونوں چیزوں کی ایک تو بائی الیکشن جیت گئے دوسرا دونوں کی سیٹیں کنفرم اب ایک ڈپٹی میئر ہے ہمارا ایک ٹاؤن چیئرمن صاحب ہیں تو انشاءاللہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ محنت اور لگن سے کام کریں گے اور سکھر کو باقاعدگی سے روشن کریں گے سبسکرائب کریں باق سوچ نیوز کو اور بیل ایکن کو دبنا نہ بھولیں اور باخبر رہیں ہمارے آنے والے ہر نئے ویڈیو سے